اسلام علیکم دوستوں آج میرے چینل پر بن رہی ہے بہت ہی مزے دار سی چٹ پٹی چٹنیا کتنا مزے کا کامبینیشن ہے نا اور سننے میں ہی کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھتے ہیں یہ بنتی کیسے ہیں اس نیک چاہے کسی بھی قسم کا ہو فرائیڈ یا بیک یہ چٹنیا چار چان لگا دیتی ہیں دسترخان کی شان بن جاتی ہیں ہر گھر میں اتمام کیا جاتا ہے مختلف قسم کی چٹنیا بنائی اور سٹور کی جاتی ہیں میرے گھر میں میں کون کون سی چٹنیا بناتی ہوں آئیے آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آئیے سب سے پہلے ہم مزے دار سی گرین چٹنی تیار کرتے ہیں بہت ہی سمپل سے انگریڈینٹ سے تیار ہونے والی چٹنی آپ میرے ساتھ ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ سارے انگریڈینٹ آپ کے گھر میں ہی موجود ہیں اس کے لئے ہمیں مٹھی بھر ہرہ دھنیا اور اتنا ہی پودینا چاہیے ایک ٹی سپون زیرہ نمک ہزوزائکہ دو ٹیبل سپون بھونے ہوئے چنے دو جوے لسن کے ہری مرچیں آپ اپنے زائکے کے مطابق لیجئے گا لیمون آپ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون لے سکتے ہیں اب ان تمام اجزہ کو بلینڈر میں ڈال کے تھوڑے سے پانی کے ساتھ بلینڈ کریں گے آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بھونے ہوئے چنوں کا استعمال کر رہی ہوں یہ ضرور آپ استعمال کیجئے گا اس سے بڑی اچھی سی تھکنس آئے گی آپ کی چٹنی میں اور بہت اچھا ٹیکچر ہو جائے گا اب اس میں تقریباً میں نے کوارٹر کپ پانی ڈال لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر رہی ہوں اب جب تک میں بلینڈنگ کر رہی ہوں تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور جو فرینڈز میری چینل پہ آج پہلی دفع آئے ہیں کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بل آئیکن بھی ہٹ کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو جل سے جل مل جائیں یہ دیکھئے باتوں میں پتہ بھی نہیں چلا اور مزیدار سی گرین چٹنی تیار ہو گئی ملٹی پرپس یہ چٹنی آپ کسی بھی سناک کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور بن کباب میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ہم بنا رہے ہیں املی کی چٹنی کیوں لگ رہی ہے نا مزیدار اور مو میں پانی بھی آ رہا ہے اسے بنانا بھی بہت آسان ہے اس کو بھی میرے ساتھ ساتھ ہی بنا سکتے ہیں آپ لوگ یہاں میں نے ایک کپ املی کا پلک لے لیا ہے اور اس میں چھے سے آٹھ ادھر کھجوریں ڈالنی ہیں چٹنی بہت ہی کھٹی میتھی مزیدار سی ہوتی ہے اب اسے ڈھک کے پانچ منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد دیکھئے کچھ اس کی شکل ایسی ہو گئی ہے تو اس میں quarter teaspoon کے برابر کالا نمک ڈال لیا ہے اور quarter teaspoon اجوائن اس میں ایٹ کر لیا ہے اس کا کومبینیشن بہت اچھا رہتا ہے اب بلکل مت دھبرائیے گا یہ ڈالتے ہوئے اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون کٹی وی مرچ اور ایک ٹی سپون بھونا کٹا دھنیا ڈال لیا اور اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ quarter teaspoon ginger powder اور quarter teaspoon لسن کا پاوڈر آپ فریش لسن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اسے مکس کر کے ہلکی آنچ پر تھوڑی دیر تک پکائیں گے جب تک یہ اچھی سی تھک ہو جائے یہ دیکھئے یہاں پہ تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس چٹنی کو پکتے ہوئے تو میں نے آدھا کب گھر اچھی طرح سے کرس کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے مکس کر کے ہلکی آنچ پر تھوڑی دیر اور پکاؤں گی دیکھئے ہم نے یہاں پہ خجور کو بلکل بھی میچ نہیں کیا خود با خود وہ چٹنی میں کتنی اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اب اسے ہلکی آنچ پر تھوڑی دیر تک اور پکائیں گے دیکھئے کتنی خوبصورت اور مزیدار سی املی کی چٹنی تیار ہو چکی ہے اسے آپ کسی بھی قسم کے سناک کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں خب سے لا جواب بات یہ ہے کہ اسے آپ شیشے کے جار میں فرج میں تقریباً دو ہفتے تک رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ہم بنا رہے ہیں چٹپٹی ریڈ چٹنی آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم کون کونس انگریڈنٹس استعمال کریں گے اس چٹنی کا ہیرو انگریڈینٹ ہے سوکھی وی لال مرد جو کہ میں نے پانچ عدد لی ہے ایک ٹی سپون زیرہ تین عدد میں نے لی ہے کشمیری لال مرد چار عدد لسن کی جوے نرمک حسب زائقہ اور کوٹر کپ کے برابر سرکہ اب ان تمام انگریڈینٹ کو بلینڈر میں ڈال کے سرکے کے ساتھ بلینڈ کر لیں گے آپ لوگوں کی فیورٹ چٹنی کونسی ہے مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اور کیا آپ بھی انہی ریسپی سے اپنے گھر میں چٹنیاں بنا کر سٹور کرتے ہیں اور میری پیاری سی یوٹیوب فیملی اگر مجھے کوئی اور چٹنی کی ریسپی سیکھنا چاہتی ہے تو پلیز مجھے وہ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کے لیے ضرور بناوں گی اور شیئر کروں گی اب اسے بلینڈ کر لیں گے جب اچھی سی کنزسپنسی ہمیں مل جائے گی تو اسے تین سے چار ٹیبل سپون کوئل کے ساتھ فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی شیل فرائی پڑھ جاؤ اب اسے تقریبا لو ٹو میڈیم آج پہ اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک اس کا اچھا سا شیئر مینٹین ہو جائے اور بہت اچھی سی کنزسپنسی اس میں آ جائے مجھے تقریبا اس میں پانچ سے سات منٹ لگے تھے یہ دیکھیں مزیدار سی ریڈ چٹنی ملٹی پرپس چٹنی آپ کسی بھی سنیک کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو پکا لیا ہے تو آپ اسے ایک مہینے تک آرام سے استعمال کر سکتے ہیں فریج میں رکھیں میں امید کرتی ہوں یہ جو میری چھوٹی سی کوشش تھی آپ لوگ کے ساتھ جو میں نے یہ ریسپیز شیئر کی باقی تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ بھی بہت اچھی لگیں گی آپ جس طرح سے میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پھر آؤں گی ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ